اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹوہ موجودہ ہفتہ تئیس تا انتیس جون دوہزار چودہ کا احوال بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس حصے کی افتدا کریں گے ہم برچ حمل سے ایریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائے جا آپ کا آدم صرف امروز تمام ماضح ہے کہ ساتھ میں گھر میں رجعت کی حالت میں لیتے ہوئے منفی اثرات مرتب کریں گے جس کے بجے سے خام خواہ رکابتیں آپ کے سامنے آ سکیں گے لیکن مشتری اپنے شرفی گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو گھریل و زندگی کا سکھ جو ہے وہ عطا کر سکے گا یکمدہ تیریس جون زورہ آپ کے خانمال اور اپنے گھر میں ہونے کی بنابراہ آپ کے مالی مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکے گا پچیس سو اور چھبیس جون کو مریخ یورینیس مقابلہ کے باعث پیچیدہ اس وقت حال جنم لے سکتے ہیں جس کے جیسے آپ کی ذہنی پریشانی جو ہے وہ بڑھ سکتے لیکن حالات کا سامنا ہمت و خوصلہ سے کریں گے تو یقیناً اپنی ذاتی خواہشات جو ہے ان کو بالا تاک رکھتے ہوئے مشترکہ کوششوں پر یقین رکھیے گا تو یقیناً آپ کے جو معاملات ہیں بہ آسانی حل ہو سکیں گے موجودہ افتے کا تفسیر بھی جائے جاؤں تیریس جون کو آپ کے شراختی جو معاملات ہیں یا امور ہیں وہ فائدہ من جو ہے وہ ثابت ہو سکیں گے جن کے بجے سے مالی فائد بھی آپ کو حاصل ہو سکیں گے چوبیس جون کو بیسوں کو بواسط جو ہے وہ گریز کیجئے گا اور اپنے جذبات پر قابل رکھنے کی کوشش کیجئے گا پچیس جون کو پریشانی اور مسائل میں اضافہ کا اندیشہ ہے چوبیس کو دوسروں کے ساتھ غیر ناصر و رویہ سے اجتناب برتی گا ستائیس کو خام خواہ کے مسائل اور پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے اٹھائیس جون کو معاملات محبت میں الڈھاؤ کسی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے یا اس طرح کے حالات آئیں گے کہ تھوڑا آپ بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں انہتیس جون کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو آپ جو کوشش کر رہے ہیں ان میں کامیاب بھی آپ کو ممکن ہو سکے گی حوجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ وہ پچیس جون جبکہ منفیس رات کا حامل دن یا احتیار طلب دن جو ہے وہ اٹھائیس جون کا ثابت ہو سکتا ہے برچ سوٹ ٹارس موجودہ افتے کا عمومی جائے گا آپ کا حق میں سارا زہرہ یکمتہ تیس جون آپ کے تعلیم ہونے کے بجے سے آپ کے موجودہ حالات میں ختم کرنے کے علاوہ کئی ایک روکے کاموں کو دوبارہ سے جاری کرنے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا جبکہ چوبیس ساتیس جون زہرہ خانمال میں رہتے ہوئے آپ کے عاملے میں جو اضافہ کرنے کے لئے پوشیاں آپ کر رہے ہیں ان کو کامیابی سے ہمجنات کرنے کر سکے گا جبکہ حالات میں بھی اس کو تبدیلی آسکے گئے موجودہ افتے کا تفصیل ہی جائے جا تیس جون کو بہت ساری جو نئی خواہشات جنم لے سکتی ہیں چوبیس جون کو آپ کو اپنے موجودہ تعلقات میں بہتری لانے میں کامیابی مویت سر آسکتی ہیں پچیس جون کو آپ کا نصیب کیابی کرتے ہیں آپ کی کاروری پوزیکشن جو ہے خاصی مستقام ہوگی پچیس کو آپ کے کریئر میں پیدا شدہ مشکلات یا پریشانیاں جو ہیں ان کا جو ہے وہ سلسلہ مکمل ہو سکے گا یعنی آپ کی جان چھوٹ جائے گی جبکہ آپ کے جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو شاید دوسروں کو محسوس نہ ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی وجہ سے بہت زیادہ ایرٹیٹ تھے ان مسائل کا بھی خاتمہ موکن ہو سکے گا ستائیس جون کو آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے اٹھائیس جون کو حاسدین کی نظریں بس سے آپ کے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے گا آپ نے آپ کو اتنا آئیلائٹ نہیں کیجئے گا کہ دوسروں کی نظریں جو ہے صرف آپ پہ ہی فوکس ہو کے رہ جائیں انتیس جون کو آپ کے جو قریبی افراد ہیں ان میں کسی حاسد یا حاسد فرد کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ان کے طالبات ہیں ان میں کشید کی جنم لے سکتی ہے موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سات اثرات کا حامل دن ہے وہ چوبیس جون جبکہ منشہ اثرات کا حامل دن موجودہ افتے میں آپ کے لئے ہوئی نہیں ہے برج جوزہ جم نائی موجودہ افتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم سارا تارک یکمتہ سترہ جون آپ کے خانہ مال میں مشتری کے ہمارے رہتے ہوئے آٹھ جون کے بعد چونکہ اطارت بھی وہاں روجت کے حالت میں آ جائے گا جس کے وجہ سے آپ کے معاملات ہیں وہ ذرا گڑ گڑ ہو جائیں گے اور اطارت چونکہ روجت میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی خواہشات پوری ہونا ذرا مشکل ہو جائے گا جس کے وجہ سے آپ نے افسر کی اور تھوڑا سا دل شکستگی کے جو حالات ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں اٹھارہ تک تیس جون اطارت جو ہے وہ اپنے طالے میں ہوگا لیکن روجت کے حالت میں ہوگا جس کے وجہ سے تھوڑا ذہن مینٹل سٹیس بڑھ سکتا ہے ذہنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی جو علامات ہیں وہ ظاہر کر سکتا ہے آپ کی سوچ خاصی محدود ہو سکتی ہے جبکہ آپ جو دوسروں سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کریں گے اور ایسے حالات میں اگر مجبوراً آپ کو کوئی معاہدے کرنے کی ضرورت پڑے یا کوئی دوسروں سے بات وعید کریں گے تو ان میں خاص طور پر متاتری ہے گا ورنہ کچھ بھی کٹوٹ ہو سکتی ہے موجود آفتے کا عمومی جائزہ تیس جون کو خود اعتمادی میں زیادتی کے وجہ سے آپ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں چوبیس جون کو بہن رانگیوں اور مضربوں سے مشاورت جو مفید ثابت ہو سکے گی پچیس جون کو آپ کی صحت بہتر رہے گی مگر جذبات اور غصے پر قابل کی ضرورت جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے پچیس کو بحث مبایثہ اور تقرار سے گریز کیجئے اگر نہ لڑائی کے صورت پیش آ سکتی ہے ستائیس جون کو مسائل اور پریشانیوں میں اضافہ کے سوال کچھ حاصل نہیں ہوگا اٹھائیس جون کو کچھ نئی خواہشات جنم لے سکیں گی انتیس جون کو عزیز و کارب بہن مہین وطاون سے گریلو اور خان کی مسائلی کا حل جو ہے کافی حد تک ممکن بنا سکے گی موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے سعاد اثرات کے جو حامل دن ہے وہ چوبیس اور انتیس جون جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اقتام سے ہوا